اسلام علیکم ایبریون اسے تحسین احمد فارکس مارکٹ اینلیس ان ٹرینر کیسے ہیں آپ سب اچھا ایک اور ٹاپک آئے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب فروڈ کمپنیز کے اوپر جیسے ابھی ٹران اور ایش ٹی فوکس اور ایچ ایف کوپی کے حوالے سے کچھ فروڈ وغیرہ ہوئے لوگوں کے ساتھ بلینز کے تو دیکھیں ابھی میرے پاس ایک لیسٹ آئی وی ہے لیکن اب میں اس کو کیا پوسٹ کروں یا وہ کروں لیکن اس کے اندر کچھ پینتیس سے زیادہ سائٹس ہیں ایسی جو کہ شوبہ ہے کہ میجورٹیز میں سے سکیم ہی ہے اس کے بارے میں دیکھیں ایک چیز کلیر کر لیں اپنے مائنڈ کے اندر انپوٹ کر لیں اوورویو بتا دیتا ہوں آگے آپ خود سمجھ دارے دیکھیں کرپٹو ہو بنینس کوئی ایکسچینج ہو فوریکس ہو کوئی بروکر ہو پاکستان مرکٹائل ایکسچینج ہو یہ جو بروکر ہوتے ہیں اوٹھینٹک بروکر ان کو آپ نے چیک کرنا ہے انویسٹ کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے یا پھر آپ سے صرف پیسہ لیا جا رہا ہے انویسٹمنٹ کے طور پر دو چیزیں ہیں ایک ہے بزنس کرپٹو میں کریں فوریکس میں کریں پیم ایکس میں کریں انٹرنیشنل بوکر میں کریں بزنس بزنس میں کیا ہوتا ہے آپ کی اپنی ایفرٹ شامل ہوتی ہے ایسا دنیا کون سا بزنس ہے جس میں آپ کی ذرا سی ایفرٹ ہی شامل نہ ہو اور آپ کو بس بول دیا جائے ایک آنڈ کریٹ کریں ہماری ویب سائٹ پر پیسے ڈیپاؤڈٹ کریں منتلی آپ کو اتنا ملتا رہے گا اتنا اور آگے ریفریل لنکس بنائیں اور اس کے اوپر کمیشن ملے گا اور ایسا ہوگا و ایسا ہوگا تو ایسا کہیں بھی سینیریو دیکھیں تو اس اوپر آپ کو ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ یہ سکیم کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی ویب سائٹ جیسے بی فور یو آئی سے پہلے بڑے بڑے نام ہے یعنی کوئی بھی ویب سائٹ آپ کو بولے اکاؤنٹ کریٹ کریں دین آفٹر اس کے اوپر آپ انویسٹ کر دیں ہمارے پاس ڈالر میں یا جس میں بھی کرپٹو میں بیٹ کوئن میں کسی بھی کوئن میں اور منتھلی آپ کو اتنا پانچ سے دس پرسنٹ کی درمیان یا پندرہ یا بارہ پرسنٹ کی درمیان یا اتنا آپ کو جویں وہ آتا رہے گا ایسا اگر کئی بھی سینیریو دیکھیں تو وہ نینٹی نائن پرسنٹ چانس ہے کہ سکیم ہی ہوگا اب اوثنٹک چیز کیا ہے اوثنٹک چیز یہ ہے کہ آپ نے بروکر پر اکاؤنٹ کھولا پاکستان مرکٹیل ایکس چینج میں آیا ہے اب ہمارے روائل سیکیورٹیز میں اکاؤنٹ کھولا آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا آپ نے پیسے اس کے اندر ڈیپاؤزٹ کیے انویس نہیں کیے ڈیپاؤزٹ کرنے کے بعد ایمٹی فائیف پلیٹ فارم آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ خود ٹریٹ کریں گے انیلسز میں رہوں گے میں بتاؤں گا یہاں سے گولڈ بائے کریں سٹاپ لوس یہاں پر دیں ریسک منی منیجمنٹ اتنی رکھنی اپنی اکوٹی کے حساب سے اور ٹریٹ کریں ٹھیک ہے محنت آپ کی شامل آپ نے ٹریٹ کو فالو کرنا ہے آپ ڈسکس کریں گے سٹریس ٹھائیں گے سوچیں گے پر پوفیٹ ہوگا آپ کا پیسہ آپ کے ہاتھ میں لیکن اس قسم کی ویب سائٹسوں کے پیسے دے دنے اور منت کے انڈ پہ یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا پیسہ لگ کدر آئے ادھر آپ کم سے کم اکاؤنڈ اوپن کریں گے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں اس سے گولڈ بائے کر رہا ہوں سلور بائے کر رہا ہوں پلیٹینم کر رہا ہوں یورو یو ایس ڈی سیلنگ کر رہا ہوں کوئی ٹریڈ سٹاپ لاؤس ہٹ ہوتا ہے تھوڑا بہت لاؤس ہو رہا ہے پروفیٹ میں جا رہی ہیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے سب ہو رہا ہے اب یہ کیسی ٹریڈنگ یا کوئی بھی کسی کرپٹو یا کسی بھی قسم کی ہے کہ آپ نے پیسے ویب سائٹ کو دے دیئے اب آپ کو بیٹھے بیٹھے پیسے آ رہے ہیں اب لوگ گولتے ہیں جی وہ فکس تو نہیں دے رہے تو یہ تو حلال ہے وہ بھئی فکس تو نہیں دے رہے لیکن آپ کی محنت کی درگئی زیرو بس آپ سوچ لیں ہاں کے سوچنے کی بات تو اس قسم کی کوئی بھی ویب سائٹ کرپٹو سٹاک کے نام پہ ای کامرس کے نام پہ بھی یہ کام ہو رہے ہیں ای بے کے نام پہ اور فور ایکس کے نام پہ کہیں بھی ہو رہے ہیں تو اس سے بچیں اس کے پیچھے پراپر ریسرچ کریں دیکھیں میری نظر میں تو اس سب سکیم ہی کریں گے ایڈ ڈی انڈ آ کے شروع میں وہ کمپنیز آتی ہیں پروفٹ دیتی ہیں لوگوں کو مارکٹنگ پہ لگاتی ہیں کہتے ہیں جی اپنے ساتھ ریفرنس جھوڑیں دیکھا دیکھی جی کہ میرا کزن نے گاڑی لے لی اس نے موبائل آئی فون پرو میکس ترٹین لے لیا وہ پس سب پیسے لگا کے بیٹھ گئے یہی تو ہوا ہے ایچ ایف کوپی یا ٹرون یا ایش ٹی فاکس وغیرہ میں کیا ہوا ہے گاؤ دیاتوں میں اندر انٹیریر کی علاقوں میں جایا اتنی زیادہ لوگوں میں وہ نہیں ہے اویرنیس اور لالچ بہت ہے لالچ تو ہے گریٹ فیکٹر پیسے کی لالچ تو اسکول میں پڑھایا گیا تھا لالچ بری بلائے لیکن کسی کے دماغ میں آیا ہے نہیں اسکول میں تو پڑھایا ہے ایسی پاگل ہیں پڑھاتے ہیں فضول میں کیا ہوتا ہے اس سے کہانیاں تھیں لالچ بری بلائے کہاوت ہے لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ لالچ بری بلائے داہر سی بات ہے پھر نقصان ہوگا کہتے ہیں نا کہ شورٹکٹ is always a wrong cut شورٹکٹ نہیں ہے کسی بھی چیز کا لائف میں محنت ہے محنت کرنے کو تیار ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اگر کوئی تکے سے پیسہ آ بھی کیا پھر چلا جائے گا کیونکہ آپ کو پتا تو ہے نہیں کہ اس کو سنبھالنا کیسے آپ نے سنبھالنے ہو تب پتا ہوگا نا جو محنت کی ہوگی آپ نے آپ نے محنت کے ساتھ ان کیا ہوگا یا کچھ یا اپنا پیسہ ان کیا ہوگا ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا پرورٹی سے بیچ کے لے لیا امہ کی طرف سے مل گیا اببہ کی طرف سے مل گیا اٹھاؤ لگا دو رات و رات امیر ہو جائیں گے بیٹھ کے کھائیں گے گھر والوں کو بھی بتائیں گے گھر والے بولتے ہیں کہ تو نے کچھ نہیں کرنا ناراض نہیں ہوئے گے اس بات پر بہت سی جگہیں سینیریو چل رہے ہیں میرے سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہتے ہیں تو تس سے کچھ نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں نا تو میں کر کے دکھاؤں گا وکار زکا نے بتا دیا میرے کو اب جب میں اپنے چارٹر پلین میں آؤں گا پیسے اڑی جاتے ہیں اور کاؤنٹی اڑی جاتا ہے پھر وہ بچارے بعد میں رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا تو وہ کیا چیزوں سے بچے ہیں اچھی بات نہیں ہے پیسہ کسی کا بھی جائے احسوس ہوتا ہے اور اس طرح سے جائے ایک تو دیکھیں مارکٹ رسکی ہے کوئی بھی رسک مینیج کیا جا سکتا ہے تھوڑا بہت لاس ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی غلطی ہو پراپر مینیج نہ کیا جائے لیکن ایک اس طرح سے پیسہ جائے کچھ ہوا ہی نہیں کھایا پیا کیوچھ نہیں گلاس ہو رہا بڑا آنے کا کہتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں لڑتے ہوئے مرے بندہ تو سمجھ آتی ہے اس کو تسلیح ہوتی ہے سائیڈ میں چھپکے بیٹھ گئے آپ مر گئے شہید بھی نہیں ہوئے آپ نے جنگ تو لڑی نہیں سوچیں اس بارے میں اور یہ یوت کو جو ہے اور انفلوینسر بنے پرے ہیں اپنے مفات کے لئے یوت کو یوز کر رہے ہیں بس اور کچھ نہیں نقصان یوت کا ہی ہوگا ان کا کیا ہوگا ایڈ دین باہر باگ دیں گے بس یہ ہی ہے دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے شیئر کیا کریں نا میسیج بیجنے کیوں ڈرتے ہیں سچ بات کہنے سے ڈر لگتا ہے کیا کریں شیئر کوئی بات کریں اللہ مالی کا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس طوپک کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اللہ ملیں گے